مہیرہ کسی دور میں حیاء اس کا تعلق مجھتے ہیں حیاء سے بھی بڑھا ہے کیونکہ اگر میں اپنی چائل ہوتا اور مجھتے ہیں تو اتنی حیاء تھی کہ جیسے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مووی میں کوئی سین آجائے بچمن میں دیکھتے تھے کزن کے ساتھ تو اتنی حیاء تھی کہ یار نہیں بس آگے کر دو یا نظریں جھکالو دیکھا ہی نہیں جاتا تھا یعنی وہ ایک اندر سے چیز نہیں اٹھتی تھی کہ یار نہیں this is so bad this is so bad تو دو یا تنک کہ this generation has been desensitized یہ ایک اجندہ کے مطابق desensitization اکر ہوئی ہے دو یا تنک اللی بہت اچھا آپ نے point mention کیا ہے دیکھیں وہ الیکسندر پاپ کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے اس کے بڑی مشہول statement ہے وہ کہتا ہے we first endure then pity and then we embrace کہ naturally اللہ مافکرہ شیطان کا بھی یہی process ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو decensitize کرواتا ہے یعنی فہاشی کو بہت زیادہ عام کرتا ہے اس لئے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بڑی سخت بلکہ کہا کہ ان اللہ تعالیٰ نے يحبون ان تشیع الفہشت فی اللہی نامن لہم عذابن علیمن فی الدنیا والآخرہ کہ وہ لوگ جو جو ہے وہ immodest اور فہاشی کی چیزیں پھیلاتے ہیں اور ان کو شائع کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عبرت بناتے ہیں تو اصل میں ہمارے دین میں اس لئے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں گناہوں کی تشہیر کرنے کو ناپسند کیا گیا چھپانے کا حکم دیا گیا اور بہت سی حدیث ہیں کہ اپنے بھائیوں کی گناہوں کو چھپاؤ اور اسی طریقے سے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سختی بھی فرمائی آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرتے کل امتی معافہ اللہ المجاہرین تو یہ حدیثیں اس طرح کی موجود ہیں تو ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ یہ سب سے بڑی بات اور میں نے خلال سولوشن میں بھی ایک سب سے اہم بات یہ ہے جو میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں جب وہ روتے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں لٹرلی میں نے اپنے بھڑے بھڑے بھائیوں کو دیکھا جو روتے ہوئے پورنگرفی اور اس طرح کے مسئلوں پر روتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کنٹرول نہیں ہوتی ہیں ہمیں بتائیں ہم کیا کریں تو میں کہتا ہوں یہ آپ کا جو رونا ہے نا ٹھیک ہے نہیں ہوتی ہے اور آپ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے میں آپ سے ایک کام آپ مجھے کر دیں میں یہ نہیں کہتا آپ ان کو چھوڑ دیں میں ان سے وعدہ ایک چیز کا لیتا ہوں اور وہ وعدہ میں یہ لیتا ہوں کہ آپ یہ جو آپ کو یہ ایک گروٹسک قسم کا جو آپ کا ایمیج بنا ان چیزوں کے بارے میں اور آپ کو یہ یہ فیلنگ آتی ہے اس چیز کے خلاف اور آپ اس سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کو اس پر گلٹ ہوتا ہے نا وہ اسے وعدہ کریں کہ آپ نے یہ گلٹ کبھی ختم نہیں ہونے دینی دیسنسٹائز اپنے آپ کو نہیں ہونے دینی اور یہ غلط ہے اور یہ گندگی ہے اور آپ نے اس چیز کو اتنی ہیمیت دینی ہے تو اگر آپ یہ میں نے کہا یہ کر لی نا ایک وقت آئے گا آپ کو یہ کسی نہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کو نکال دے گا میں to be very honest آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شیطان کے نزدیک نہیں ہے یعنی بڑے بڑے گناہ آہستہ آہستہ normalize ہوتے رہتے ہیں پھر انسان کو جب گلٹ ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی چلی جاتی ہے روٹین بن جاتی ہے اور معاشرہ چاہتا ہی ہے اس لئے آپ دیکھیں اس کا کیا solution ہے بندہ کہے گا وہ چیزیں تو بمبارڈ ہوتی جا رہی ہیں کیسے ہم اس گلٹ کو میں اس چیز کو روکنے کیا تو اس گلٹ کو کیسے اپنے آپ کو یعنی اپنے اندر نرچر کیا جا سکتا ہے اس کے بہت سے بیز ہم انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے ایک چیز یہ ہے جہاں پہ یہ آپ کو بہت زیادہ یعنی ایکسیس میں یہ چیز ملے کیونکہ بہت زیادہ چیزیں آپ کو ایکسیس میں ملنا شروع ہو جائیں مجھے امام شافعی رحمہ اللہ انہوں کا قول یاد آتا ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ تھنڈا پانی میری مروعت مروعت کہتے ہیں انسان کی مینہوڈ اور مینلینس جس کے اندر انسان اپنے آپ کو کمپوز کرتا ہے اور ایک سلف ڈسپلن اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ تھنڈا پانی جو ہے میرے سلف ڈسپلن کو حام کرے گا میں تھنڈا پانی بھی نہ چھوڑ دوں گا یعنی ہمارے اصلاف اس بارے میں بہت سنسٹیف تھے آپ دیکھیں نظر کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ سب سے پہلا طریقہ کنٹرول کرنے کا وہ اپنی نظر کی حفاظت بندہ کہتا ہے نظر سے کیا فرق پڑتا ہے اصل میں نظر سے نا وہ آپ کی گلٹ کا لیول منٹین رہتا ہے وہ ڈی سنسٹائزیشن جو ہوتی ہے نا آپ اس کو روک رہے ہوتے ہیں بار بار آپ کی نظر نیچے ہے آپ کو بار بار اچھا آپ دیکھیں میں نے یہ خود عمل کر کے دیکھا رمضان المبارک میں میں نے ایک دفعہ یہ کیا کہ میں نے یوٹیوب ڈیلیٹ کر دیا موبائل سے اور میں نے کہا کہ میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے کیونکہ یوٹیوب میں آپ کو باتا ہے کہ آپ کو نا نظر کی حفاظت نہیں ہو پاتی جو مرضی کر لیں آپ کی وہ ریکمینڈیشنز میں آ رہی ہوتی ہے اب تو فیس بوک ریل میں اللہ معاف کرے ایسی چیزیں آنا شروع ہوگی ہے فیس بوک کے اوپر اور اس طریقے سے آپ کے یہی جو پوائنٹ ہے نا فیس بوک ریل والا مطابق وہ گئر کر سکتے تھے اسے کہ فرقیمبل جو جو آپ کو ایڈز آتی ہیں جو وہ چیزیں آتی ہیں اس کو بھی تھوڑا بہت آپ مطلب یعنی مینج کر سکتے تھے اور جو آپ نے فرینڈلیس یو نیوز فیڈ میں بندے ایڈ کیا ہے نا اس کے مطابق آپ کر سکتے تھے تو وہ ایک ایلیمنٹ تھا لیکن یہی جو آپ نے کہا ہے نا فیس بوک ریل کے ساتھ وہ ریل کے ساتھ اتنا وہ ٹرگر ہے اور اور اسے ہائیڈ کرو وہ دوبارہ آ جاتی ہے اور وہ پوپیلر چیزیں ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اسے بہت زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے دین نے یہ باتیں گی نظر کی حفاظت کے لیے یہ آپ نے جو چیزیں اوائیڈ کرنا کیا مطلب اینی ٹھنگ نظر اپنی جھکانا میں نے عمل کر کے دیکھا کہ رمضان و مبارک میں میں نے کہا کہ میں نے فیس بوک بھی نہیں دیکھنا میں نے فیس بوک سے بھی بریک لے دی اور میں نے اپنا یوٹیوب کو بند کر دیا یوٹیوب ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد کیا ہوا کہ رمضان و مبارک میں اور میں نے کانشیسلی مطلب میں جب باہر جاتا تھا میں کانشیسلی جاتا تھا کہ میں نے نظر نہیں پڑھنے دینی اور اگر لگ گئی میں نے فوراں جھکا لنی ہے آپ یقین کریں کہ ایک مہینے کے بعد مجھے میرا گلٹ کا لیول اتنا بڑھ گیا کہ میری اگر کسی عورت پہ دوسری دفعہ نظر پڑھ جاتی تھی مجھے اتنی گلٹ اور اتنی شرمندگی ہوتی تھی پھر میں نے کیا دیکھ رہی ہے تو کہنے کا مطلب ہے یہ گلٹ اگر آپ دی سنسٹائز کر لیتے ہیں تو آپ کو ری سنسٹائز بھی کر سکتے ہیں اور یہ سب سے ضروری ہے اگر یہ ہے تو خیر باقی ہے میں اگر آپ کے دو سلوشنز جو آپ نے دیئے ہیں میں نے لکھے میں انہیں دسکس کروں ایک یہ کہ don't give up and resensitize yourself اور اس کے طریقے آپ نے یہ بتائے جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے follow an evil deed by a good deed میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوبصورت اچھا طریقہ آپ فوراں سے ریجوینیٹ کریں اپنے ایمان کو اگر یہ سن خدا نہ خاصتہ ہو گیا پڑھیں کچھ ایسا لٹریچر پڑھیں کہ وہ revive ہو آپ کی چیز اگر آپ گھٹنے ٹیک دیں گے وہی جو شروع میں مہیرہ نے بات کی تھی آپ accept کر لیں گے میں ایڈکٹ ہوں کیونکہ دیکھیں شیطان ہمارا دشمن ہے اور میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر میرا کوئی دشمن ہے تو اس کے دو چیزیں میں کروں گا ایک یہ اس کی willpower توڑوں گا countries یہی کرتی ہیں ایک اس کی resources کاٹ دوں گا علی میں سوری آپ کی بات یہاں پر آئیڈ کرنے لگا ابن قیم کہتے ہیں کہ one of the base میں ابھی یہاں کچھ چیزیں پوائنٹ رکھوں گا ابن قیم کہتے ہیں the best way یعنی سب سے پہلا طریقہ اپنی ڈیزائرز کو اوورکم کرنے کا اپنی willpower کو سٹرانگ کرنا ہے سبحان اللہ میں نے لگا تھا just to add that point اور بڑا فرق بڑتا ہے آپ اپنی willpower کو revive کریں آپ اپنے سے self-talk کریں کہ نہیں میں نے کرنا ہے میں نے کنٹرول کرنا ہے وہ revive ہو جائے گا مویران جائسے گا اور resensitize آپ ہو جائیں گے تو ایک تو یہ کہ never give up and keep on fighting and keep on reviving دوسرا جو آپ کے مجھے اس سے پتا لگا کہ triggers کی sources کو cut کریں clean up your social media